موسیقی بِعَيِّ زَنْبٍ قُتِلَتْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُقْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعَدٍ الْجُودِ وَالْكَرَمٍ مَنْبَئِ الْعِلْمِ وَالْكَرَمٍ وَآلِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمٌ اللَّهُمَّ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ ہُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ یَا رَبِّ بِالْمُصْتَفَى بَلْ لِهُمَ قَاسِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَایَا وَاسِعَ الْكَرَمِ بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تاب اولادِ علی مذہبِ حنفی دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عاظم زیرِ سایہرولی صدیق عکسِ حُسنِ کمالِ محمد است فاروق زلِ جاہو جلالِ محمد است غثمان زیائے شمعِ جمالِ محمد است حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام حمد و سناح تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدہُ الکریم کی ذاتِ بابرکات کے لئے جو خالقِ کائنات بھی ہے مالکِ ارد و سماوات بھی اللہ جلہ وآلہ کی حمد و سناح کے بعد درودِ لا محدود اس حبیبِ لولاک پر جن کو اللہ نے خاتم المرسلین رحمتلِ العالمین جانِ کائنات روحِ کائنات خسروِ خوبان شہنشاہِ حسینہ سیاہِ لا مکان نازشِ حرد و جہان حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام و السلام بنا کر تخلیق فرمایا حمد و سناح کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہماری جمعہ المبارک کی یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے حضراتِ گرامی اللہ عز و جل نے ہم پر کرم فرمایا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا یہ اس رب کی کرم نوازی کہ اس ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم اور اس سے بڑھ کر اس کی کرم نوازی کہ اس نے ہم سب کو امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرد بنایا اشرف المخلوقات ہونے میں پہلی امتیں بھی ایک جیسی حضرتِ آدم علی نبی جینا و علیہ صلی اللہ وسلم سے لے کر حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ صلی اللہ وسلم کے امت کا ہر فرد اشرف المخلوقات لیکن قربان جائیے اللہ عز و جل نے پھر امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظمت باقی امتیوں پر عطا فرمائی وہ صرف و صرف خاصہ امتِ محمدی کا ہے یہ میرے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام کے تصدق سے میرے آقا کے جسمانی مبارکہ سے اللہ عز و جل نے ہم امتوں کو یہ فیض عطا فرمایا میرے آقا نے فرمایا میری امت آنے میں سب سے آخر میں ہے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے یہ جنت میں جائے گی یہ امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتیں کھڑی ہوں گی سب سے پہلی صف میں امتِ محمدی آئے گی اس کے بعد باقی صفوں میں باقی امتیں آئیں گی قربان جائیے اس وقت کیا لمحہ ہوگا ذرا اپنے آئینہ خیال میں وہ منظر لے آئیں صفیں بندی ہوئی ہوں اور مجمع کتنے کا ہوگا کوئی تعداد نہیں کوئی حساب نہیں کوئی کاؤنٹنگ نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے تو ان میں سب سے ہائی لائٹ جو امت ہوگی وہ امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں تمہیں چاہیے کہ تم کسرتِ اولاد کیا کرو تاکہ کل قیامت کے دن میں کسرتِ اولاد تمہاری اس وجہ سے میں کسرتِ امت کی وجہ سے ممتاز کہلایا جاؤں کل قیامت کے دن چونکہ فضیلت اور برطری میری ہوگی اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ امت بھی سب سے بڑی جو امت ہوگی کسرتِ تعداد میں وہ بھی امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ عز و جل کی یہ قدرت ہے اللہ عز و جل نے یہ جوڑے بنائے جب مرد و عورت کا آپس میں ایک رشتہِ حلال آپس میں جڑتا ہے جس کو نکاح کہا جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی برکت سے پھر اپنے بندے کو اولاد جیسی دولت سے نوازتا ہے یہ اولاد میرے رب کی رحمت ہے میرے رب کی نعمت ہے اب پھر اولاد میں میرے رب جس کو چاہتا ہے مذکر عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے مؤنس عطا فرماتا یہ قدرت کی مشیت ہے یہ ذات جس نے لوہ محفوظ میں جو کچھ لکھ دیا جس بندے کے حق میں اس کو وہی کچھ عطا ہوگا تو اب کسی کو اللہ بیٹا دیتا ہے کسی کو بیٹی دیتا ہے دونوں اللہ عز و جل کا انعام ہیں لیکن قربان جائیے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو یاد رکھنا بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹی اللہ کی رحمت بیٹے بیٹے کے بارے میں نہیں ہوں میں نبیوں کا سردار ہوں سب سے آخر میں آنے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ میرا تعارف ہے میرے آقا فرماتے ہیں لوگو میں معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کو سواروں تمہارے اخلاق کو پاکیز گی عطا کروں یہ میرے آقا اپنا تعارف فرما میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا تعارف کیا ہے قربان جائیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علی السلام نے فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا اب حضور کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں حضرت قاسم حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ میرے آقا کے دو فرزند ارجمن میرے آقا کے شہزادے جو بچپن میں ہی اللہ کی بارگاہ میں چلے میرے آقا کی اولاد بیٹے بھی ہوئے بیٹیاں بھی ہوئی شہزادیاں لیکن میرے آقا جب تعارف فرماتے ہیں فرمایا یہ نہیں کہ میں بیٹوں کا باپ بن کر آیا فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا تو ذرا غور تو کیجئے میرے آقا حضرت محمد مصطفی علی صلات و السلام کس کو عظمت بخش رہے ہیں فرمایا بیٹیوں کا باپ بن کر آیا میں محمد فاطمہ کا باپ اب یہ وہ دور تھا ذرا قربان جائیے اس دور کی طرف مندر کشی ذرا دیکھئے یہ زمانہ جاہلیت تھا یہ عرب معاشرہ جب اپنے زمانہ زوال کی زندگی بسر کر رہا تھا یہ وہ دور تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بیٹیاں پیدا ہوتی باپ دیکھتا کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے اس وقت عرب کلچر ہی اس طرح تھا کہ معاشرے نے ایک دوسرے کے کان میں اس طرح بات پھیلا دی تھی کہ یہ بیٹی نحوست ہوتی ہے یہ بیٹی بے برکتی ہوتی ہے یہ بدبختی ہوتی ہے لہٰذا تم کیسے گوارہ کروگے تمہارے داماد بھی ہوں تم کیسے گوارہ کروگے کہ اپنی بیٹی کو پھر غیروں کو دے دو لہذا اس کو آتے ہی اس کو دبن کر دو تاکہ نہ ہوگی نہ آگے کوئی بات ہوگی یہ عرب معاشرہ عرب کلچر تھا اور اس پر احادیث کی روشنی میں مکمل طور پر اشارہ ملتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے ایک صحابی آئے حضور آقا علی صلی کی بارگاہ میں جو پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم زمانہ جاہلیت جب میں ایمان کے نور سے سرفراد نہیں ہوا تھا جب دامن اسلام میں نہیں آیا تھا جب میرے پاس ایمان کی قوت نہیں تھی یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت کے دو واقعے ہیں میرے میری زندگی کے میرے آقا نے فرمایا کون سے تو وہ ارز کرتے ہیں یا رسول ایک واقعہ ایسا ہے کہ جب یاد کرتا ہوں جتنا ہنس اتنا کم ہے اتنی ہنسی آتی ہے کہ اتنی کم ہے اور ایک واقعہ یا رسول اللہ اتنا ہے کہ جتنا رون اتنا کم ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ بیٹھے تھے صحابہ بیٹھے تھے میرے آقا نے فرما ہاں بتاؤ اب وہ صحابی بیان کرنے لگا یا رسول اللہ زمان جاہلیت تھا چونکہ ہم بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اب میں نے ایک اپنا بت بنایا ہوا تھا جس کی میں عبادت تھے وہ پتھر کا تھا مادو تھا معبود تھا اس کی عبادت کیا کرتا تھا اب میرے پاس واقعہ معبود کو بھی اس میں جب اپنے سامان سفر میں ڈالا تو وہ وزن میں بھاری ہو گیا چونکہ پتھر کا تھا اب عبادت بھی ضروری تھی سفر میں عبادت کے بغیر رہنا بھی ہمارے لئے مایوسی تھا ہم اپنے مادوں کی عبادت کے بغیر زندہ ہی نہیں تھے اب یا رسول اللہ ہوا یہ کہ وہ پتھر کا تھا وہ وزنی تھا پھر میں نے جو کا اپنا معبود تیار کیا جو کا آٹا گوندا پھر اس کو دھانچے کی صورت بنائی اس کا سکیچ بنایا ایک معبود کا پھر اس کو دھوب پر سکھایا اور اس کو زادے راہ میں ڈال دیا وزن بھی کم تھا معبود بھی تھا عبادت بھی چلتی تھی اور وزن بھی مناسب تھا اب یا رسول اللہ میں سفر پر روانہ ہوا ایک دن دو دن مہینہ گزرا وہ جو زادے رات تھی ساری ختم ہو گئی اب حالت جو ہے وہ جان بلب بن گئی حالت یہ ہوئی کہ اب جان نکلنے پر تھی اب کیا کروں نہ ادھر نہ ادھر راستے میں کوئی بسیرہ ہی نہیں تھا سارا ویرانہ تھا تو پھر میری نگاہ پڑی اپنے معبود پر وہ جو جو کی روٹی کھاتے تھے وہ جو جو بنا ہوا تھا معبود تھا تو میرے ضمیر نے ملامت کی کہ اپنے معبود کو کھائے گا اپنے مادو کو اپنے خدا کو جس کی تو عبادت کرتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا کرتا نہ کھاتا تو کیا کرتا اب اپنے اس مادو کو میں نے اس کو ہاتھ میں لیا اس کو توڑا پھر اس کو پانی میں ڈالا اس کو کوئی سہارا نہیں تھا تو یا رسول اللہ یہ جب میں واقعہ یاد کرتا ہوں تو مجھے جتنی ہنسی آئے اتنی کم ہے کہ حالت کیا اتنا عقل جو ہے وہ کمزور ہو چکی تھی کہ جس کو کھایا جا رہا ہے اسی کو خدا بنایا جا رہا ہے اسی کی عبادت کی جو اپنا آپ آئے اتنی کم ہے یہ زمانہ جائلیت میرے آقا نے فرما دوسرا واقعہ جس پر رونا آتا ہے یا رسول اللہ میں سفر پر جب گیا تھا نا میری جو زوجہ تھی میری بیوی وہ حمل سے تھی حاملہ تھی جب میں واپس آیا نا عرصہ بہت گزر گئے اس کے اس کی تربیت بھی اس طرح کی ہوئی تھی جب میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو ننے منے ہاتھوں نے وہ دروازہ کھولا یا رسول میں جب دیکھتا ہوں تو وہ چھوٹے سے ہاتھ معصوم سے ہاتھ تھے تو وہ میری بیٹی تھی اب چونکہ عرب معاشرہ تھا کلچر کچھ ایسا تھا اب وہ مجھے اب جان کہنے لگ گئی ماں نے تربیت کی تھی بابا کہنا ہے تو وہ مجھے اپنے پیارے پیارے معصوم چہرے سے بابا بلانے لگی کہا شفقت پیدری غالب آگی میں نے اسے سینے سے لگایا لیکن اپنی بیوی کو جا کر کہا کاش تُو نے سامب اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ پیدا کرتی پیدا کرنے والی ذات تو اللہ حضر و جل کی ہے تو یا رسول اللہ پھر کیا ہوا کہ میرے معاشرے میں میرے قبیلے میں وہ بات بھی پھیل گئی کہ اس کے گھر تو بیٹی ہوئی ہے وہ ابھی تک زندہ ہے یا رسول اللہ مجھ سے عزیز کے پاس لے کر جاتا کہا بیوی واقف ہو گئی وہ سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو آج اس کا ارادہ بیٹی کو دفن کرنے کا ہو کہا جب دروازے پر میں پہنچا نا اپنی بیٹی کو لے کر تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ خدا کی اس امانت کو ضائع نہ کرنا اللہ سے ڈر جانا کہا لیکن مجھے کیا بات سمجھ آتی یا رسول اللہ اس وقت میں جذبات سے آپے سے باہر تھا میری عقل جو ہے وہ مد ہوش ہو چکی تھی یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو لے کر گیا میں نے اسے کہا تھا کہ فلان دوست کے پاس لے کر جا رہا ہوں راستے میں جنگل آ گیا بیٹی نے کہا کہ اب یہ راستہ وہ تو نہیں جو آپ کے دوست کی طرف جاتا ہے کہتے ہیں کہ میں اسی طرح باتیں کرتے کرتے ویرانی کی جگہ جب پہنچا تو یا رسول اللہ میں نے گڑا کھوڑنا شروع کر دیا اب بیٹی دیکھ رہی ہے یہ خود صحابی جو باپ تھا جب زمانہ جاہلیت میں تھا یہ خود اب دائرہ اسلام میں آ کر اپنا واقعہ خود سنا رہا یا رسول اللہ میں گڑا کھوڑنا شروع کر دیا میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرے چہرے پر پسینہ ہے تو بیٹی نے اپنے اس ننے ہاتھوں سے اپنے دبٹے سے میرا چہرہ بھی صاف کیا میرے چہرے کو صاف بھی کیا اس نے ان ننے ہاتھوں سے لیکن مجھے پھر بھی ترس نہ آیا میں ظالم تھا میں جابر تھا میرے اکل جو ہے وہ ہوش کھو بیٹے تھے یا رسول اللہ پھر میں نے کیا گڑا کھوڑنا شروع کیا گڑا جب کھوڑ لیا پھر اسی بیٹی کو ہاتھوں سے پکڑا اور اس کو اس میں ڈال دیا بیٹی سمجھنے لگی باپ مجھے بہلا رہا ہے پھر اس کے بعد اس پر مٹی ڈالنا شروع کر پرانے زمانے میں بچے مٹی سے ہوا یہ کہ یا رسول اللہ وہ مٹی اس کی گردن تک پہنچ گئے اس کی گردن پھر اس بچی کی آنکھیں کھلی ہائے یہ میرا باپ تو نہیں تھا یہ تو ظالم نکلا یہ تو ظالم اس نے اپنے نننے مننے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے اپنی زبان سے اس نے میرے سامنے معافیاں بھی مانگی کہ میرے ابا یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو میں تو تمہاری جان ہوں میں تمہاری بیٹی ہوں تمہارے گھر میں پیدا ہوئی ہوں یہ میرے ساتھ کیا یا رسول اللہ میں جابر تھا میں ظالم تھا اپنی اس بیٹی کے معصوم چہرے کو نہ دیکھا مجھے ترس نہ آیا میں نے اپنی اس ساس لیتی ہوئی بیٹی کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا دفن کر کے میں واپس آگیا اب جب اسلام کے دائرے میں آیا ہوں مجھے اسلام نے زینت بخشی ہے اب مجھے بیٹی کا وقار جب پتا چلا ہے یا بیٹی کی بات تھی میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسوں تھے صحابہ کہنے لگے اس صحابی سے یہ کیا کر دیا کون سا واقعہ سنانے لگا حضور کو تُو نے غمگین کر دیا میرے آقا فرماتے تھے خاموش رہو اس کو سنانے دو اور مجھے سننے دو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ واقعہ جب یاد کرتا ہوں جتنا رونا آئے اتنا کم ہے یا رسول اللہ میں اتنا ظالم باپ تھا اتنا صفاق تھا کہ مجھے ترس نہ آیا ایک ننی سی جان کو زندہ دربور کر دیا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علی صلی اللہ مجھ محمد سے سنو میں محمد یہ فرماتا ہوں الفاتمہ تو جگر کا ٹکڑا ہے یہ بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علی صلی اللہ فرمایا یاد رکھنا جس نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا فرمایا جس نے بیٹی کا دل خوش کر دیا گویا اس نے مجھ محمد کو رازی کر دیا گویا اس نے رب کو بھی رازی کر دیا اور جنت اس کا مقدر ہوگی ذرا غور کیجئے آج ہم کس معاشرے میں آج ہم نام نحاد مسلمان بن کے رہ گئے صاحب آج نمازیں ہم پڑھتے ہیں روزہ بھی ہم رکھتے ہیں زکاة بھی ہم ادا کرتے ہیں حج اور جتنے بھی فرائض دین ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں یہ اس طرح کا رہن سہن آج بیٹی کو ایک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بیٹے کو دو نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علی صلی کی صیرت سے ہم نہ آشنا ہو گئے اس لیے آج ہم اس زلت کی گمرائی کی دل دل میں آج ہم دس جار ہیں حضرات گرامی یہ عرب معاشرہ تھا یہ آج بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہا ہے ارے وہ کافر چند سانس تو لینے دیتا تھا نا اپنی بیٹی کو چند سانس تو لینے دیتا تھا لیکن آج یہ درندہ صفت انسان جب الٹرا ساؤنڈ دیکھتا ہے جب یہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس بیوی کے پیٹ میں بیٹی ہے تو اس کو پھر زہر قاتل کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے اس قاتل آج بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اس وقت زندہ دفن کر دیا جاتا تھا آج تو نو ماہ بھی نہیں گزرنے دیا جاتے آج تو اس قاتل حمل ہو جاتا ہے صاحبو یہ بھی اسی طرح دفن کرنے کے مترادف ہے یہ بھی ایک جان کو قتل کرنے کے مترادف ہے یہ مت کسی صوبے میں جانا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا جو ذات اس سانچے کو ڈھالنے والی تھی وہ جانتی تھی وہ جانتی تھی ذات آج ماں اور باپ دونوں راضی ہو جاتے ہیں کہ ایک بھی بیٹی ہوگی اب دوسری بھی بیٹی تیسری بھی بیٹی آ رہی ہے تو کیوں نہ اس کو ختم کروا دیا چمچیوں کے ذریعے کانٹوں کے ذریعے اس کو کینچیوں کے ذریعے اس ننی سی جان کو قتل کر دیا جاتا ہے صاحبان زیوکار یہ وہ زمانہ جدید کا یہ درندہ صفت انسان آج یہ کام کر رہا میرا اسلام اس کی نفی کرتا ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفی علیہ سلام اس معاشرے کے اس کلچر کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے میرے آقا فرماتے ہیں لوگو میں تو بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں میرے آقا اپنی فاطمہ تزہرہ شہزادی کونین کو کیا کہا کرتے تھے ام ابیہ اپنے باپ کی ماں غور کیجئے میرے آقا کا انداز محبت تو دیکھئے حضور حضرت فاطمہ تزہرہ سے جب کلام فرماتے تو فرماتے اے میری ماں اے میری ماں اے اپنے باپ کی ماں اور حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی قربان جاؤں میں اپنے آقا کے انداز محبت پر کہا میں نے ایک بار نہیں کئی بار دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا راویہ حضرت عائشت صدیقہ اما ہماری امت کی ماں اما عائشت صدیقہ سچے عائشت صدیقہ آپ فرماتی لوگو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا جب فاطمت زہر لوگو بیٹی کیا ہے بیٹی اللہ کی نعمت ہے بیٹی جنت ہے بیٹی اللہ کی رحمت ہے ارے بیٹی تو گھر کا وقار ہوتی ہے ابن جریر کی روایت ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفی علیہ صلی اللہ وآلہ فرماتے ہیں جب جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے جس گھر میں بیٹی پیدا فرمایا وہاں ستر ہزار فرشتے اس گھر میں نازل ہوتا ہے اس گھر میں ستر ہزار فرشتوں کا نزول ہوتا ہے فرمایا فرشتے اس کو اپنے پرو میں ڈھاپ لیتے ہیں اور فرشتے پھر اس سے کلام کرتے اس ننی جان سے اے کمزور جسم سے پیدا ہونے والی کمزور جان ماں بھی کمزور تھی نا اسی کے جسم سے پیدا ہو رہی ہے مبارک ہو جس گھر میں تُو آئی ہے اللہ نے اس گھر کو رحمت سے سرفراد فرما دیا اور فرمایا وہ فرشتے اس ننی سی جان سے یہ کہتے ہیں ستر ہزار فرشتے سائب ہو ارے جس گھر میں بیٹی ہو اس کو تو خوشیاں منانی چاہیے کہ میرے گھر میں ستر ہزار رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے وہ فرشتے جس گھر میں دو بیٹیاں ایک لاکھ چالیس ہزار رحمتوں کا نزول اس گھر میں ہو رہا ہے میرے آقا حضرت یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے محمد مصطفی علی السلام کا فرمان ہے میرے آقا فرماتے جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اللہ ستر ہزار فرشتوں کو بھیجتا ہے اور پھر وہ کب تک رہتے ہیں فرما جب تک وہ بیٹی اس گھر میں رہتی ہے اس گھر میں اس وقت تک وہ ستر ہزار فرشتوں کی رحمت اس کے ساتھ رہتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں اے بیٹی جب تک تک تُو اس گھر میں ہم بھی تیرے ساتھ اسی گھر میں میرے آقا کا انداز محبت تو دیکھئے میرے آقا حضور علی صلی سلام صحابہ فرماتے ہیں جب سفر پر روانہ ہوتے سب سے آخر میں جس ہستی سے ملا کرتے تھے وہ میرے آقا کی بیٹی فاطمہ تو زہرہ تھی ارے ایک بیٹا ہو اکلوتا اور تین بیٹیاں ہو فرمایا پہل کس کی طرف کرنی ہے فرمایا وہ اکلوتے کی طرف نہیں کرنی بلکہ اپنی بیٹیوں کو پہلے توفہ جا کر دینا کیوں بیٹیوں کے دل نرم ہوتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں بیٹیوں کا دل نرم ہوتا جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے محمد مصطفی کا دل دکھا اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ پہلے بیٹی کو تفہ دو پیار کرو تو بیٹی کو پیار کرو آج بیٹی کو غیر سمجھا جا رہا آج مسلم معاشرے میں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پوری ادا کی لیکن گھر میں بیٹی کو جو ہے وہ ایک آنکھ سے دیکھا گیا جب شاپنگ کے لئے گئے تو بیٹا جو زبان سے نکالتا گیا وہی پوری کرتے گئے جب بیٹی نے کہا تو کہا کہ سارے پیسے تیرے اوپر ضائع کرنے ہے ارے تو تو غیر کی امانت ہے تیرے اوپر ہم خرچہ کریں صاحبان زیوکار یہ اسلام نہیں ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام جب سے جب سفر کے لئے روانہ ہوتے آخر میں جس ہستی کو ملتے فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ تھی اور میرے آقا جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے کس کے پاک جاتے سب سے پہلے میرے آقا اپنی بیٹی کو دیکھنے جاتے کہ میری بیٹی کس حال میں ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے سائبو بیٹی نعمت ہے بیٹی اللہ عز و جل کی وہ نعمت ہے جس کی کوئی مثل نہیں جس کی کوئی مثال نہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں لیکن آج اس بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کیا وہ اسی معاشرے کا فرد تھا کوئی کسی نے اس کے کان بھرے ہوں گے ساتھ دن جا کر اس نے اپنی بیٹی کو جو ہے گولیوں کے فائر سے اس کو بھون دیا وہ ننی سی جان تھی کیا وہ خدا کی بارگاہ میں جا کر پوچھتی نہیں ہوگی کہ میرے مالک تُو نے مجھے ساتھ دن کے لئے اس دنیا میں بھیجا تھا اور پھر میرے ساتھ ہشر بھی اتنا کہ پانچ گولیوں کے ذریعے مجھے بھونا گیا ساہی مان زیوکار کل قیامت کے دن ہم سب نے یہ جواب دینا آج ہمارے ارد گرد میں یہ واقعات روز پیش جاؤ ہسپتالوں میں جا کر دے جاؤ عیدی سنٹروں میں جا کر دیکھو کتنی بچیاں یتیم وہ عیدی سنٹروں میں جا کر پل رہی ہیں جن کی کوئی کفالت کرنے باپ ماں نے دیکھا کہ بیٹی پیدا ہوئی جاؤ جنگل میں ڈال دو کسی نے تو گھڑروں کی زینت کر دی کسی نے جا کر جو ہے ان کو وہ اسکات حمل کے ذریعے ختم کر دیا صاحبان عزی وقار بیٹی بھی اللہ عزی وجل کا انام بیٹا بھی اللہ عزی وجل کا انام لیکن قربان جائیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا جس گھر میں پیدا ہو ستر ہزار فرشتے اس گھر میں رحمت کا نزول کرتے ہیں بیٹی کے بارے میں ضرور فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے ستر ہزار فرشتے اس گھر میں اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی اس کا نام پیارا نام رکھا اچھا نام اس کی تربیت بھی کی وہ بڑی ہوئی اور پھر فرمایا اس کا اچھے خاندان میں رشتہ بھی کیا فرمایا یہ باپ جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور آئے گا جب قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جب اس کا معاملہ ہوگا جب انجام ہوگا جب نتیجہ آئے گا فرمایا جنت جنت میں چلے جائیں گے یہ جو باپ جو اپنی بیٹی کی پرورش کرنے والا تھا جس نے اپنی بیٹی کو پیار دیا اس کو غیر نہ نہ اس کو غیر کی امانت نہ سمجھا اس کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھا دو آنکھوں سے دیکھا اس کو برابر کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کرتا رہ گیا بیٹی کو بیٹے کو بھی حق دیا فرمایا کل قیامت کے دن میں محمد یہ فرماتا ہوں کہ وہ کل قیامت کے دن جنت میں نہ میرے دائیں ہوگا نہ میرے بائیں ہوگا بلکہ میرے آقا نے انگلیاں اٹھائیں یہ ننے میرے آقا کے پیارے ہاتھ اٹھے اور دو انگلیاں میرے آقا نے ایسے ملائیں اور میرے آقا فرمانے لگے جس نے بیٹی سے پیار کیا اس کو محبت دی اس کی عزت کی اس کی اپنی بیٹی کو پیار اتنا دیا بیٹی کو عزت اتنی دی ارے بیٹی کی اہمیت کیا ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علی صلات و السلام نے بیٹیوں کو عزت دی حضرت امہ عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کئی بار دیکھا جب حضرت فاطمہ تو زہرہ آتی میرے آقا کے پاس میرے آقا کھڑے ہو جاتے صاحبو یہ بیٹی کی عزت ہے یہ بیٹی کے ساتھ پیار ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کھڑے ہو جاتے یہ وہ نبی ہیں کہ فرشتہ جب وحی لے کر آتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل میرے نبی اگر سوئے ہوئے ہیں تو اسی حالت میں وہی دے دو میرے نبی کو بیدار نہیں کرنا بیٹھے ہوئے اسی حالت میں دے دو کھڑے ہونے کی زہمت نہیں دینی حضرت ابو بکر صدیق آئے میرے آقا نہیں اٹھے عمر فاروق آئے میرے آقا نہیں اٹھے حالکہ جلیل قدر ہستی آئے حضرت مولا کائنات حضرت عثمان غنی آئے میرے آقا نہیں اٹھے میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے میرے آقا پھر کیا کرتے میرے آقا اپنی شہزادی کی پیشانی پر بوسا دیا کرتے تھے میرے آقا اپنی شہزادی کے ہاتھوں کو بوسا دیا کرتے تھے اور پھر میرے آقا جس مسند پر خود جلوہ گر ہوتے میرے آقا فرماتے اے میری فاطمہ آؤ اسی جگہ پر بیٹھو جس پر تمہارے بابا بیٹھے تھے آدھ میں خوش ہوا پھرتا ہوں کہ جی میں مفتی صاحب کے پاس گیا تو مفتی صاحب نے مجھے اپنی مسند پر بٹھا دیا خود کھڑے ہو گئے جی ایم این اے نے مجھے اپنی سیڈ پر بٹھا دیا ایم پی اے نے مجھے اپنی سیڈ پر بٹھایا دیکھو میری کیا عزت ہے میرے میرے اندر کتنا وقار ہے اے میری بیٹی تیری عزت یہ ہے کہ تُو محمد مصطفی کی سیڈ پر بیٹھے گی یہ تیری عزت ہے یہ تیری مسند ہے محمد مصطفی علیہ السلام نے صاحب میرے آقا نے فرمایا الفاتمہ تو بدا تم منی یہ فاتمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا جس نے بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا صاحبان عزیوکار آج اس دین کی ضرورت ہے میرے آقا کی اس صیرت کے اس پہلو کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت ہے میرے آقا حضور علی صلی اللہ نے فرمایا قرآن پاک اٹھائیے جو بیٹی کو عزت دیتا ہے اللہ اس طرح نوازتا ہے اور دوسری طرف تصویر کا الٹا رخ قرآن پاک اٹھائیے اللہ نے سات قسمیں اٹھائیں اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْمَغُودَةُ سُئِلَدْ بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَدْ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا کہ قبروں کے گڑوں سے ان بیٹیوں کو اٹھایا جائے قیامت کے دن ان بیٹیوں کو اٹھایا جو زندہ درگور ہو گئی تھی پھر میرا رب ان کو اپنے سامنے پیش فرمائے گا بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَدْ کل قیامت کے دن میرے نبی فرماتے ہیں اگر حقوق اللہ میں دیکھا جائے سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا فرمایا وہ نماز کا سوال ہوگا یہ حقوق اللہ ہے اللہ کے حق جب ہوگا تو اس وقت نماز کے بارے میں پوچھا جائے ہاں نماز پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی جو پہلے سوال میں ہی رہ گیا پھر آگے کیا ہوگا اور حقوق العبد میں اپنی بیٹیوں کو جو زندہ درگور کر دیا کر یہ صرف کافروں سے نہیں پوچھا جائے گا آج وہ درندہ صفت انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جو اپنی بیوی کے حمل کو زائع کروا دیتا ہے کہ اس کے حمل میں بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے لہذا میں اس کو ختم کروا دیتا ہوں یہ لہذا اس دنیا میں بھی نہ آئے میرے آقا فرماتے ہیں ان بیٹیوں کو اللہ اپنے سامنے حکم دے گا فرمائے گا ایزم بن کتلت حالانکہ مقتول ہیں قاتل جو ہے ان کے باپ ہیں سوال قاتل سے پوچھا جاتا ہے نا حساب و کتاب قاتل جب شرابی ہوگا تو میرا رب شرابی کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو انہیں شراب کیوں پی تھی تو اس کی طرف نگاہ بھی جاتی ہے نا جب کوئی زانی ہوگا میرا رب اس کو سامنے کھڑا تو انہیں زنا کیوں کیا تھا تیرے گھر میں حلال رشتہ موجود تھا لیکن تم بازاری عورتوں سے جا کر موں کالا کیا کرتا تھا میرا رب اس سے پوچھے گا جواری سے پوچھے گا سود خور سے پوچھے گا میرا رب اپنی آنکھوں کے سامنے میرے رب نے فرمایا بی ایزم بن کتلت جب بیٹیوں کے قتل کے بارے میں معاملہ آئے گا تو ان بیٹیوں کو میرا رب سامنے کرے گا اور فرمائے گا تو تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا بی ایزم بن کس گناہ میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام میرے آقا فرماتے ہیں بیٹیاں اللہ کی بارگاہ میں ارض کریں گی میرے مالک ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھی کہ ہمیں ختم کر دیا گیا ہم نے تو زندگی کی بہاریں کچھ دن کی دیکھی تھی ہمیں تو ہمارے باپوں نے زندہ درگور کر دیا بی ایزم بن کتلت میرا رب قاتل سے نہیں پوچھے گا تو نے کیوں قتل کیا فرمایا اس لیے کہ میرا رب فرماتا ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے آنے کے قابل ہی نہیں ہے یہ اتنا گندہ انسان ہے قدرت کی مشیعت اس طرح ہے کہ میری قدرت اللہ عز و جل کی قدرت اس طرح جو ہے اس شخص سے دشمنی کرتی ہے کہ میرا رب فرمائے گا کہ مقتول سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا بی ایزم بن کتلت اور پھر میرے آقا نے فرمایا اس کا جب حساب و کتاب ہوگا میرا رب جو ہے اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس صفاق باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا جس باپ نے اپنی بیٹی کو گولیوں کے ساتھ چلنی کر دیا تھا میرا رب اس سے کلام نہیں فرمائے نظر رحمت نہیں فرمائے اور فرمایا جنت کی خوشبو کبھی اس تک نہیں پہنچے گی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اپنی آنکھیں کھولو بیٹیوں کو عزت دو بیٹیوں کو وقار دو سنو مجھ محمد سے میری فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے اور بیٹی کی عزت کیا ہے ارے بیٹی کی عزت میرے آقا سے پوچھو بیٹی کی عزت میرے آقا نے فرمایا صرف اس دنیا میں نہیں کل قیامت کا دن ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا یا اہل محشر قدو ابسارکم میرے آقا فرما دے کل قیامت کے دن میری شہزادی میری بیٹی کی جب سواری گزرے گی نا اہل محشر کے سامنے سے وہاں انبیاء بھی ہوں گے وہاں بڑے بڑے رسل بھی ہوں گے حضرت آدم بھی ہوں گے حضرت نوح نجی اللہ حضرت موسیٰ جلیل قدر سارے انبیاء رسل ہوں گے میرا رب فرمائے گا یا اہل محشر قدو ابسارکم بیٹی کی عزت کیا ہے میرا رب کل قیامت کے دن بھی اعلان فرمائے گا اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو کیونکہ یہاں سے فاطمتہ بنت محمد میرے محمد کی بیٹی فاطمت زہرہ کی سواری گزر رہی ہے لہٰذا میرے آقا کی شہزادی کی سواری ستر ہزار غوروں کے جھرمت میں ہوگی اور میرے آقا کی شہزادی کی سواری گزرے گی ہر نبی نے اپنی آنکھیں جھکائی ہوئی صاحبو یہ بیٹی کی عزت ہے ارے بیٹی کی عزت کیا ہے ارے بیٹی کو اگر تم عزت دوگے تو بیٹی پھر زینب بنت علی بنے گی ارے بیٹی کو اگر تم عزت دوگی وہ بیٹی اگر شہربانو ہوگی تو اس کے بطن سے اللہ زین العابدین اطاب فرمائے گا ارے بیٹی تو یہ تھی بیٹا کربلا میں اپنا امتحان پاک پاک اور صاف کر کے جب اللہ کے حضور جنت میں چلا گیا اس وقت وہ بیٹی تھی جس کو زینب بنت علی کہا جاتا ہے اس نے اپنے اس کافلے کو لیا تھا اس بیٹی نے اس کافلے کی رہنمائی کی تھی اس بیٹی نے اس کی قیادت کی تھی اس کافلے کو کربلا سے لے کر یہی کافلہ پھر وہی بیٹی لے کر مدینہ المنورہ گئی تھی اور تاریخ بتاتی ہے یہی بیٹی تھی زینب بنت علی کرم اللہ وجہ الكریم ارے جو یزید کے دربار میں کھڑی تھی اور جب خطبہ صدارت جب زینب بنت علی نے پیچ کیا تھا تو کربلا اور اکوفہ کے در و دیوار اس وقت کام پٹے تھے حضرت زینب بنت علی نے اس وقت بیٹی بن کے دکھایا تھا صاحبو یہ بیٹی ہے ارے بیٹی دیکھنی ہو تو حضرت سکینہ دیکھو حضرت امام عالی مقام ارے بیٹیوں کے عزت تو دیکھو حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کو دیکھا کرتے تھے نا کہ اپنی بیٹی کو کس طرح عزت دیتے ہیں حضرت امام حسین کی شہزادی سات سال کی تھی بستر پر نہیں لٹایا تھا اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا آخری جب رات آئی حضرت امام حسین نے اپنی شہزادی کو حضرت سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا صاحبو یہ بیٹی ہے بیٹی جنت ہے بیٹی رحمت ہے بیٹی گھر کی آبرو ہے بیٹی تمہارے گھروں کی امانت اور زینت ہے ارے ایک صوفی صاحب کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے جا اپنے گھر میں جا اور اپنے باپ کی مدد کر بیٹا ہے نا لیکن یہ بیٹا کبھی کبھی وہ دربدر بھٹکتا پھرتا ہے اور اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتا لیکن جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے میرا رب فرماتا ہے جا اس گھر میں تاکہ تیرے رب کی مدد تیرے باپ کے ساتھ ہو جائے ارے بیٹی جس گھر میں ہوتی ہے میرے رب کی رحمت اس گھر میں نازل ہوتی ہے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ بیٹیوں کو عزت دی جائے بیٹیوں کو وقار دیا جائے بیٹیوں کو ان کا حق دیا جائے کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں جس نے بیٹی سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی اس روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ رب اللہ موسیقی